بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کریم آج کے اس ویڈیو میں ڈاکٹر عیسیٰ رحمت جی نے بہت امپورٹن بیان فرمایا ہے اور میک شور کی اس کا علمہ ہمیں ہونا چاہیے تو چلیے ویڈیو کے جانب چلتے ہیں اور ویڈیو کو لاس تک جرور دیکھیں جرہ سب اس کی پیشتے ہیں تمہارے خیالات غلط ہیں میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں تو فرمایا فَلَا اُقْسِبُ بِمَوَاقِئِ النَّجُومِ وَقَعْ يَقَعُ کی کیا معنی ہے اور یہ صورت کونسی وَاقِعَةِ اِذَا وَقَعْتِ الْوَاقِعَةِ وَقَعْ گِر جانا پڑ جانا یہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ ہے فَلَا اُقْسِبُ بِمَوَاقِئِ النَّجُومِ فَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَزِيمٌ اور اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے اس وقت کا انسان کیا سمجھتا کہ ستارے کہاں جاتے ہیں کہاں گروب ہوتے ہیں کہاں گرتے ہیں آج ہمیں معلوم ہیں سورہ حامیم سجدہ میں جو کہا گیا ہے سَنُرِهِمْ آیَاتِنَا فِي الْعَفَاقِ وَفِيْ أَنفُسِهِمْ ہم نے اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق و انفس میں یہاں پہ کہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے آج ہمیں معلوم ہے خلا میں بلیک ہولز ہیں اور یہ بلیک ہولز بڑے بڑے ستاروں کے پچک جانے سے پیدا ہوئے اور جب وہ بڑے ستارے پچکتے ہیں جو خلا پیدا ہوتا ہے ویکوم اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے اس کے پاس سے کوئی سیارہ کوئی ستارہ گزر جائے اسے کھینچ لیتا ہے قبر کے اندر یہ بلیک ہولز کا تصور اس لئے انہالے اس وقت جو لوگوں کے لئے کیا کہا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اِنَّهُ لَقُرْعَانٌ كَرِيمٌ یہ بہت باعزت قرآن ہے فی کتاب مکنون ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے اسے چھو ہی نہیں سکتے مگر انتہائی پاک ہستیان اس کے کیا معنی ہے پہلی بات تو ہمیں معلوم ہو گئی مراد فرشتے ہیں بِعَدِ سَفَرَتِمْ كِرَامِمْ بَرَرَا اسی کی شرع ہو رہی ہے اسی سے ایک فقی بصرہ نکالا گیا کہ بغیر حضوں کے ہاتھ نہ لگاؤ لیکن اس کا اصل مفہول کیا ہے وہ سمجھئے قرآن کی روح تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ تذکیہ نفس نہ ہو گیا اگر حب مال حب دنیا حب جا حب شورت اگر یہ تمام محبت دل سے نکل نہ جائے تو قرآن کی روح تک آپ کی اپروچ نہیں ہوگی مولانا روم نے کہا ہے اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت سخت افاظ استعمال کیے مازِ قرآن بغزہا برداشتے اس دخواں پیشِ سگان داختے ہم نے قرآن سے اس کا بغز دے لیا ہے جو ایسنس سے وہ کھیچ لیا ہے ہڈی کا گودہ جو ہے وہ ہم نے نکال لیا ہے ہڈیاں ہم نے پھیگ دی ہیں کتوں کے سامنے جو لڑ رہے ہیں علمِ کلام کا مسئلہ ہے ہے صفاتِ حق حق سے جدا یا عائدِ ذات قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے غیرِ مخلوق اور بڑے بڑے ہو رہے ہیں اس کے اوپر یہ کتے لڑ رہے ہیں ان ہڈیوں کے اوپر ہم نے اس میں سے اصل شئر نکال لی وہ کیا ہے اللہ کی محبت اللہ کی معرفت یہ ہے اصل شئر ماغِ قرآن مغزہ برداشتیں استخاب پیشِ سگان داختیں تو جب تک انسان کا باطن پاک نہ ہو جائے وہ قرآن کے چھلکوں سے کھیلتا رہے گا چاہے وہ کہنے کو مفسر ہو قرآن کے باطن تک کبھی نہیں پہنچے گا فی کتاب مکنون لا يمسوہو اللہ المطہرون تنزیل من رب العالمین یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے انزال کے معنی ہے دفعتم اتار دینا لیلت القدر میں آیا انہا انزلناہو فی لیلت القدر نمزان کے بارے میں شہر رمضان اللہ انزلہ فیہ مباب افعال لیکن حضور پر ایک دم نہیں اترا تھوڑا 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 تئیس برس میں جا کر اس کی تطبیر اب دیکھئے جو شکوا کیا اللہ نے کیا اس جیسی نعمت سے تم مدانت کر رہے ہو بے اتنائی کر رہے ہو اسے پڑھتے نہیں ہو اسے سمجھتے نہیں ہو اس پر عمل نہیں کرتے اسے اپنا امام نہیں بنا دے تمہارا طرز عمل یہ ہے بلکہ تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم اسے جھٹلا رہے ہو غور کیجئے جھٹلانا جو ہے دو طرح کہا ہے ایک ہے زبان سے کہنا یہ نہیں ہے کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے یہ قرآن وغیرہ جو سب اساطیر الامولین ہیں یہ محمد نے گھڑ لیا ہے وغیرہ وغیرہ جھٹلانا ہو گیا ایک جھٹلانا ہے عمل سے جھٹلانا مان تو لیا اللہ کا کلام ہے لیکن اس کی حرام کردہ شے کو اپنے لئے حلال کیا ہوا ہے حدیث نبی ہے اس شخص کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے جو اس کی حرام کردہ چیز کو اپنے لئے حلال چھرانے اس سے اعتبار سے غور کیجئے اور اس کی مثال بھی دی ہوئی ہے سورہ جبا میں مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بن رائے گئے تھے اور پھر انہوں نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا اسے قائم نہیں کیا اس کی آکام پر عمل نہیں کیا جیسے فرمایا ہے سورہ عراف میں قل یا حلال کتاب کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے کتاب اللہ لستم علا شہین حتی تقیم تورات وَلْ انجیلَ وَمَا عُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبَّكُمْ تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے تمہارا مو نہیں ہے کہ ہم سے دعا کرو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف اسے قائم نہیں کرو آج اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا تیس تیس لاکھ جا کر حج کرتے ہیں دنیا کے حالات میں کوئی ذرنہ برابر فرق آتا ہے اول تو حرام کی دکمائی سے حج ہو رہا ہے جو حج ہے ہی اسرے سے جو کچھ کرتے گئے تھے سودی کاروبار وہ ہی آ کر دوبارہ شروع کر دیا سرکاری مناظم میں تو جو رشوت پہلے لے رہے تھے اس کے بعد آ کر شروع کر دیا یہ کیا ہے یہ تقزیب بالعمل ہے جٹلانا ہے تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم قرآن کو جٹلا رہے ہو جیسے کہ انہوں نے جٹلایا تھا ان کی مثال ان گلوں کسی ہے جن پر کتابوں کا بوجلات دیا گیا مقالمات فلا تم گشڑی باندھ کر گلے کے اوپر رکھ دیجئے تو کیا وہ واقعی منطقی اور فلسلی بن جائے گا یہ مثال اللہ دے رہا ہے اور یہ مثال کیوں دی گئی ہے اس آئینے میں ہمیں ہماری تصویر دکھائی گئی ہے تم اگر قرآن کا ہم عدا نہیں کر رہے تو تمہاری مثال وہی ہے جو یہود کے تھی بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جٹلایا تو زبان سے تو یہودیوں نے کبھی نہیں جٹلایا تورات کو عمل سے جٹلایا ہے یہ وہ پانچ مقامات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام کی سرہ بیان کی ہے تعریف کی ہے اس کی عظمت کو بیان کیا اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں حضور نے کیا فرمایا ایک حدیث سنا چکا ہوا عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن واللوا تم میں سے بیتوین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں یہ حدیث بڑی عجیب ہے یہ ترمزی میں بھی ہے اور دارمی میں ہے اور اس کے دعوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ عن علی رضی اللہ عنہ قال حضرت علی فرماتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے انہا ستکون فتمتن ان قریب ایک بہت بہت فتمہ رونما ہوگا حضرت علی فرماتے ہیں قلتو میں نے ارز کیا بل بخرج منہ یا رسول اللہ اللہ کے رسول یہ فرمائی اس فتمے سے بچنے کا نکلنے کا راستہ کونسا ہوگا جیسے آپ بڑے بڑے حالوں میں دیکھتے ہیں ایگزٹ عرب ممالک میں دکھا ہوتا ہے مخرج اگر کہیں آگ لگ جائے کہیں دعوان بر جائے تو نکلو ادلال جو روشنیاں ہیں ان کے اندر جنیچے دروازیں ہیں ان کے طرح جاؤ یہ مخرج ہے جان بچانے کی ہے یہاں ایک لحظہ توقف کر کے ہمارا اور صحابہ کا جو فرق ہے اس کو نوٹ کر لی جائے اگر ہم ہوتے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں حضور یہ فتنہ کب آئے گا کدھر سے آئے گا کیوں آئے گا کیا ہوگا یہ سارے سوالات کرتے ہیں جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں معلومات ہیں حضرت حریر نے کچھ نہیں پوچھا بس آپ نے فرما دیا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا تو بس ہمیں یہ بتائی ہے کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے اب سنیے حضور کی زبان سے قرآن مدید کی مدہ قالا کتاب اللہ فتنوں سے بچانے والی اللہ کی کتاب ہے فیہ نبو ما قبلکم اس میں تم سے پہلے جو تھے ان کی بھی خبریں ہیں قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمون اور قوم مدین اور آل فرعون اور صدوم اور عامورہ کی بسنیوں کی حالات ہیں کہ نہیں اس میں تمہارے بعد جو آنے والے حالات ہیں وہ بھی درج ہیں ذرا کھدائی کر کے نکالنا پڑتا ہے مرنہ حالات موجود ہیں ایک اوپر کی چیزیں سامنے کی چیزیں ایک ذرا اندر سے کھدائی کر کے لیکن یہ کہ حضور فرما رہے ہیں خبرو ما بادا اور جو بھی اختلافات تمہارے درمیان ہوگئے ان کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود ہے کاش کہ ہم اپنے مذہب اختلافات کو رفع کرنے کے لئے قرآن کی طرح موجود کریں تو فرمایا کتاب اللہ فیہ نبعو ما قبلکم و خبرو ما بعدکم و حکم ما بینکم خوال فصل لیسا بالحضل وہ فیصلہ کن کلام ہے ایسے ہی آبا گوئی نہیں ہے یہ قرآن کی آیات ہے انہو لقول الفصل وما ہوا بالحضل سورہ تاریخ کے اندر آیا تاریخ میں خوال فصلن ایسا بالحضل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ اگر کوئی جبار شخص اپنی سرکشی میں اس قرآن کو ترک کر دے گا اللہ اسے پیس کر رکھ دے گا